بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ہم اس وقت بلتستان کے ایک خوبصورت ترین جگہ بشو اور بشو کے ایک گاؤں سلطن آباد بھی موجود ہیں اور ہم پہلی بار یہاں پہ آیا ہے ہم ایسا بلتستان کے یونوشی کے تعلیمین کے طور پر یہاں پہ آیا ہوں اور آج میرے ساتھ یہاں کے رہنے والے ایک باسی یہاں کے ایک برادر موجود ہے آئی ہم ان سب کچھ سوالات پوچھتے ہیں پیوائی صاحب آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام آمیر حسین آپ اس جگہ کے بارے میں سلطن آباد کے بارے میں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں پیدا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ کرمائیں گے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سلطن آباد بشو میں ویلکم کرتا ہوں یہ بہت اچھی جگہ ہے پیاری خوبصورت جگہ ہے لوگ دور دراز سے یعنی ٹوریس سیاہ بہت سارے آتے ہیں یہاں گھوم پھر کے جاتے ہیں لیکن یہاں روڈ تھوڑا غراب ہے میں جتنے بھی آنے والے سیاہ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فور بائی فور گاڑی کو لے کے آئے ہیں تو یہاں آسانی سے آپ گھوم پھر سکتے ہیں پھر آپ بیتور ٹیسکیشن آپ گھوم پھر کے پھر واپس جا سکتے ہیں یہاں پر ٹوریس سیاہت جو آتے ہیں کس مہنے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کس مہنے آتے ہیں سال کے زائے تر یہاں سرط رہتا ہے اور باری زیادہ ہوتی ہے اور صرف جون جولائے اگست تین مہنہ صرف یہاں یعنی گھومنے فرنے کے لیے موسم سوٹیبل ہوتا ہے یہاں سے لوگ کہاں کہاں سے کس جگہ سے گھومنے کے لیے آتے ہیں زاتر لوکل سیاہ بھی آتے ہیں اور فارنرز بھی آتے ہیں یہاں سکردو سے جو ہمارے پوریس گائٹ ہیں وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں اور لوکل جو ہمارے بلتستان سے پاکستان سے وہ بھی آتے ہیں اس بھائی کے بھی یہاں کہنا ہے کہ یہ خوبصورت جگہ ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں صرف یہاں پہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ یہاں کا روٹ ہے بہت ہاتھرناک اور بہت ہی خراب روٹ ہے جس کے واجتے سے بہت ہی کم لوگ یہاں پہ آتے ہیں لوگ آنے سے دھرتے بھی ہیں اگر گمیرہ پاکستان خوزن جی بی کے حکومت جو ہے اس روٹ کو صحیح سے بنا ہے اس روٹ کے طرف توجہ دے دے خوصوصا جی بی کے یہ دو بلتستان کے نمائندی اس کے طرف توجہ دے تو یہ جنت سے کم نہیں ہے دنیا میں جنت کا ایک ٹکرہ سمجھا جاتا ہے تو ہم بھائی اس آخری سوار پوچھیں کہ بھائی آپ کیا پیغام دیں گی آخر میں میں جتنے بھی ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہی ریکو ارگمنٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں بچو جنگل سلطان آباد ایک دفعہ آئے اور ضرور دیکھ کے جائے ہم بھائی کا شغریہ دکھا تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارا انٹریو کا جواب دیا اور جس نے بلتستان کا اس جگہ کو نہیں دے گا اسمجھے اس نے بلتستان کو نہیں دیکھا یہ بلتستان ہم بہت سارے لوگ آتے ہیں سے اس مروں میں بلتستان میں سنگرالا جاتے ہیں اور ستپارہ جاتے ہیں شگر جاتے ہیں خبر جاتے ہیں حالانکہ وہاں پہ لوگ فیز لیتے ہیں اینٹری فیز لیتے ہیں شنگرالا میں یہاں پہ کوئی فیز تی ہی ہیں یہ جگہ جو ہے جنہ اس جنگرالا سے کم نیچرل جگہ ہیں یہ سنگرالا کا عادلہ سے لوگوں کو بنایا ہوا ہے پیسے سے Incredible بنایا ہوا ہے یہ یہ جگہ ہے یہاں پہ یہ قترت کا علاقہ دیا وہیں ایک بہت بڑا گیف ہے یہ ایک نیچرالی طور پر آتانے دیں یہاں پہ یہاں کے رہنے والوں کے لئے عطا کی ہے تو لوگ یہاں پہ آتے گھمنے کے لئے ہم آخر میں ہی عزارت کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان سے جیبی حکومت سے کہ اس روڑ کو آپ جلدی 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 اس روڑ کے طرف توجہ دے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آ جائے اور لوگوں کو روزگار بھی ملے سبسکراب کریں اور جو بھی بھائی پاکستان سے ہو یا پاکستان کے باہر ہو بلتستان آئے دورہ کرے جگہ میں دیکھیں یہاں لوگوں کو ثقافت کا پاتہ چلا لے گا لوگوں کے رینت کا پتہ چلا لے گا یہ پانی آپ پر یہاں پہ جارہا ہے یہ چشم کا پانی ہے سافت سے ترہ پانی ہے اور آخر میں آپ صحیح گزرے کیا آپ اس جگہ کا دورہ کرے گزر کرے اور سبسکرائب کریں سلام بھائی کہ بہت شکریہ دکھتے ہیں